بسم اللہ الرحمن الرحیم زریجنسٹری فیصلباد میں انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بول ایسیشن اور بفلو ایسیشن کے تعاون سے ہم نے بفلو ملک اینڈ بیوٹی کمپیٹیشن پر آیا اور دو مارچ جو ہے وہ بفلو ورڈ ڈیب بھی ہے کہ بہت سارے دنیا کے کنٹریز ایسے ہیں یہاں پہ بفلو ڈیب بنایا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارا جو ملا تھا وہ دو یکم کو شروع ہوا اور دو کو آج پکی جوئی تھی جو ونرز ہیں ان کو انامات دیئے گئے جو پوری لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں فلیکس کے ساتھ پہلے کو تین لاکھ ہے اس طرح ٹوٹل ادام جو ہے وہ تقریبا ٹو پینٹ فائی ملین بنتے تھے اور آج جو کیڑ کٹا جا رہا ہے اس میں ہے کہ ایویرنس آئے کہ بفلو ہی ایک ایسا جانور ہے جو ہمارے ملک میں دودھ کا انقلاب لے کے آ سکتا ہے کیونکہ اس جانور کی گزائی ضروریات اگر آپ بلکل نکمی خوراک بھی دے دیں جس کی گزائیت کم ہے پھر بھی یہ دودھ دے گی گرمی کا اس کو مسئلہ نہیں ہے بیماریوں انقلاب کوپتے مدافع رکھتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جتنا دودھ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے اس کا تقریباً ساٹھ فیصے سے زیادہ ہم بیسوں کا دودھ پی رہے ہیں اور ہماری عوام بیسوں کا دودھ اور بیسوں کا گوشت پسند کرتی ہے ہم بفلو لورز نیشن ہیں تو آج کے جو میلے میں ایک ویرنیس آئی کہ بفلو کو کس طرح رکھنا ہے اور لوگوں کو یہ میسیج ملا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ بفلو کا دودھ کم ہے اب تیس لٹر ایک بفلو دے رہی ہے وہ گائے کے ساٹھ لٹر کے برابر ہے کیونکہ اس میں فیڈ ساتھ آٹھ پرسنٹ تک ہے اس میں فیڈ ہے تین ساڑھے تین پرسنٹ تک اور دوسرا اس کو رکھنا آسان ہے اس کے لئے ایسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے شاور کی ضرورت نہیں ہے بار باندھیں درخت کے نیچے یہ پرفارم کرے گی تو لوگوں کے اندر ایک ویرنیس آئی کہ اس میں پوٹینشل بھی ہے اور دوسری بات جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا ہے کہ اس کا جو بچہ ہے جو اس کی ہیفر ہے جو اٹھی ہے وہ بہت دیر کے بعد جا کے گبن ہوتی ہے بالکل غلط ہے ابھی ہمارے پاس ہی چار دانت والی چوگی اس نے بچہ دیا یہاں پہ اس نے پرفارم کیا پچھلے میلے میں چار دانت اس نے جو دودھ دیا پچھلے میلے میں اٹھائی ہیر یا تین تھا اس دوائیوں نے بیس ڈیٹر کے قریب دے رہی ہے تو اس میں پوٹینشل ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ فارمر جو رکمنڈڈز فارش کردہ ٹکنیکس اور ٹکنالوجیز ہیں جو ہم نے ریسرچی بنیاد پر ڈیولپ کی ہیں ان کو فالو کرے ذریعہ سی فیصلہ بات اس کے لئے حاضر ہے اور اس میں جو انیمل ہزبینڈری ہماری ایک فکلٹی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہر وہ ٹکنیک اور ٹکنالوجی ڈیولپ کی جو فارمر فرنڈلی ہو وہ اس کو اڈاپٹ کرے اور اس کے مسائل کو حل کیا جائے پروفیسر ڈارٹر محمد کمر بلال دین فکلٹی آف انیمل ہزبینڈری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ساڑھا جڑا سسٹرم میں اسی عبادی دے لیا اور اسی درامت کر کے اپنی قوم نو اگزائی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس فوڈ سیکیورٹی جس طرح ساڑے باو اجداد ٹاری دے رہے تھے ایک مربوط فارمنگ ہے اور ایک تو بھی جانور رکھے نے او دے نال اسی دنیا دے چوتھے نمبر تے انتو دے پیدا کرن او دے وچ جڑا مجدہ رول ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ایدہ شیر ہے اور ساڑا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو چکے ایسی ہو ولیتی کہاں دے دودھے وچ بھی پتی پا لیئے نا وہ انجی لگ دیا جس طرح پانی آلی چاہا پتلی چاہا ہے دودھے اور ایدہ چوندیا چوندیا مکھن آ جاندہ ایدہ چوندیا مکھن آ جاندہ ایدہ چوندیا مکھن آ جاندہ ایدہ چوندیا شکیین ہے ایشیان جڑے نے اور ایدے وچ ہی ساڑی جڑی پروسپیریٹی ہے خوشحالی ہے ہماری قوم کی وہ اس میں ہی چھوپی ہوئی ہے کیونکہ جو ڈیویلپ یا ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر ان کے پروڈکشن سسٹم ہائی ہیں ڈیمانڈ کام ہیں لوگ جو ہیں وہ اوبیز اور فیٹ کانشیس ہیں کیلری کانشیس ہیں یہاں پر ابھی ہم ان سے کوئی تین چار گنا پیچھے ہیں اور ہمیں ٹوانٹی فیفٹی تاکہ یہ مسلسل ایک ڈیمانڈ ہے ہماری آرسال آبادی بڑھ رہی ہے اور اس لحاظ سے فوڈ پروڈکشن کے جو چیلنجز ہیں ہماری آنے والی نسلیں اس میں خود کفیل ہوں اس کے لیے ہم فارمر کی حصلا فضائی کر رہے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے ڈاکٹر محمد ریاض ویرک ڈریکٹر اینیمال انڈیری سائنسز انسیچوٹ ایگری کلچر یونیورسٹی فیصل آباد شکریہ سیت مند سرگرمیاں ساڑے مطلب گلٹ دیا سوری اینا دے حوالے نا ویٹنری دے حوالے نا دسو نا دو دو دی پیداوار جڑی ہے وہ بداوان دے طریقے دیا جو راویی فکار لائے دا ایک متحرک آج ورلڈ بفلو ڈے سی پجابی یا اردو آج مائی دا عالمی دن سی انٹرنیشنل بفلو فرڈیشن دے انڈر فیصل آباد ایکل یونیورسٹی اور بفلو بریڈر اسوسین پنجاب پاکستان انٹرنیشنل گارڈن بول اسوسین انت سارین تنظیمہ نے مل کے اس ایمر نو ارگنائز کیتا ایتھے بڑے ہیلتھی مقابلہ جاد ہوئے نے بیسکلی انہا مقابلہ جاد دا مقصد دیا اپنی قوم نو اپنی نشن نو اپنے جانوردی طرف متوجہ کرنا کہ ماجی جیڑی اے ہی ساڑے تمام مسائل دا حال لے ملک نو گزائی کلت دا سامنا ہے ساٹھ فیصد تو زیادہ دو دے رہی ہے اے سانو اسی فیصد تک لے جا سکتی ہے ساڑے چھوٹے فارمر جنہا کول پانچ مجھانے انہاں تعداد اسی فیصد ہے اور وہ بغیر زمین تو نے بیر اور اے ماجی ہو جانور ہے جنہا انرجی نو یوز کیتی ہے بغیر ولیتی گاں سولر سسٹم منگے گی کول سٹورج منگے گی ونڈا منگے گی ماجی گاز پھو اس کار کے ساڑے سسٹم دے وجدد پیداواد کر دیئے اور ساڑے گوشدہ بھی ساٹھ فیصد ماج تو ہی ملدہ ہے میں سمجھنا ہوا کہ گورنمنٹ نو بفلو بریڈرز دے جیڑے مسائلیں انہوں دیکھنا ہوئے گا اس وقت ملکی معاشرد نے بفلو بریڈرز دی کمر توڑتی ہے اگر تسی گورنمنٹ دے پالسی میکر نے انہاں ساتھ نہ دیتا تے قوم ایسا غزائی بہران ویکھے گی کہ جندہ ساڑے کو کوئی حل نہیں ہوئے گا ایس مقابلہ دا مقصد سی کہ اسی لوگانو دسیئے کہ مج کسے بھی ڈیری جانور تو دنیا تو پچھے نہیں ہیں اسی دنیا دے دوسرے نمبر دے مجھا رکھنالا ملک کا ساڑے کو چار کروڑ وی لکھ مجھے جیڑی کے دنیا دے سب تو اچھی بریڈے تے دنیا دے اچھی ٹیکنالوجیز اگر سانو مل جن تے اسی ایتھو ناظر اپنے ملک دے ذریعات پوری کرانگے بلکہ ذرہ موادلہ دے تہائید بھی بدانے جتھاڑے ہی بدد ہوئے گی بہت سے انٹرنیشنل کمیونٹیز لوگ پاکستان ہی سرمایہ کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ دیا ناکس پالیسیز دیویا تو اوہ لوگ اتھو واپس جا رہے ہیں جیڑے لوگ آئے نئے تھے انویسمنٹ لے کے چینہ دی ایک کمپنی پانچ سو میلین ڈالر دی انویسمنٹ لے کے آئیے اوہ پریشان ہے اس طرح بہت سے دجیاں انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان نے جا مائی تے انویسمنٹ کرنا چاہ دیئے اسی گورنمنٹ نو گزارش کرنے ہاں کہ خدا رہا اس وقت ملک نو انہا انویسٹر دی ضرورت ہے فارمر نو فسیلیٹیٹ کرنگے ملک دے ویج معاشر نو ودانگے اور ملک دی جیڑی گزائی قلت ہے ساڑھے چوتالی فیصد بچے سٹنڈ گروتھ اگر اسی ہون اندہ مقابلہ نہ کیتا تو ایک قوم قدی بھی اندہ ازالہ نہیں کر سکے گی شکریہ ویری مچ